چلے چرچہ ہماری جاری ہے اور اس چرچہ میں خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں دلویر آپ کا رکھ کروں گا جس طرح سے اوپرکا شہشالہ کے بھی اب اس چناوی دنگل میں کودنے کی پوری سنبھاب نہ ہے ان کے بھی آنے کا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی چنا پرشار کریں گے آئین ایلڈی کے لیے تو ایسے میں جننایک جنتا پاٹی کو کیا نقصان پہچا سکتے ہیں اوپرکا شہشالہ یا ان کے آنے کے بعد بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے نہیں جننایک جنتا پاٹی ہی جیتے گی دلویر دلویر کا رکھ کروں گا یہی سوال آپ سے کیا اوپرکا شہشالہ جب جیند کے اپچناو میں دکھائی دیں گے جب وہ پرشار کریں گے تو کچھ بدلاو دیکھنے کو مل سکتا ہے بدلاو دیکھنے کے ملے گا جنتا پاٹی ہے اور انہیلو لیکن وہ بی جی پی وٹ بینک میں سین لگا پائیں گے کانگریس کے وٹ بینک میں سین لگا پائیں گے ایسا نہیں ہے وہ تو انہیلو کے اندر ہی ہوگا جو پرانا انہیلو تھا جنتا پاٹی سے وٹ ٹوٹ کے انہیلو میں ہی جائیں گے کتنا اس پر پرباہو ڈالتے ہیں یہ یو آورگ ہے عمر کا چوٹالا جی کا اپنا پرباہو ہے ان کی اپنی پکڑ ہے ان کی اپنی شہلی ہے اور ان کا اپنا ایک سرکشیل جو ان کا ایک مضلل ایک بودھک دیتے ہیں ایک پرباہو چھوڑتے ہیں سرکشیل پرباہو ہوتا ہے اس سے مدداتوں پر کتنا پرباہو دکھائی دے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ عمر کا چوٹالا جی کے پرباہو کو ان کا انکار نہیں کر سکتے ان کا اپنا پرباہو ہے ان کا اپنا بزرود ہے اور اس چھوٹالا میں بھی دکھائی دے گا کیونکہ برین سونی جی بہت کم مارجن ہوگا جو بھی ہارجیت کا ہوگا اور بہت کم ووٹوں کی بیچ یہ پوری جنگ لڑی جا رہی ہے ایسے میں ان کا چناہ پرچار کرنا جنائک جنتہ پارٹی کے دگوے چوٹالا کے لیے یہ بھاری بھی پڑ سکتا ہے نیچھت روپ سے بھاری پڑے گا جب چوٹالا جی آئیں گے جو نیچھلی بات ہے بزرودوں میں ان کا اپنا ایک مشہستان ہے وہ لمبے سمے سے سنگرش کرتے آ رہے ہیں کوئی ایک دم وہ ایک دم مکھے منتری کے پر پہ نہیں پہنچے انہوں نے لمبا سنگرش کیا ہے کاریکرتوں سے ان کا نردتر سمپرک ہے کئے کاریکرتوں کو انہوں نے ویدھائک بنایا ہے ان کی اپنی ایک شہلی ہے جتنی ان کی سرمن شکتی ہے کاریکرتوں سے ان کا سمپرک ہے کسی انہیں نیتا کا نہیں ہے کاریکرتوں کو نام سے جانتے ہیں ان کا خوشل کھیم پوچھتے ہیں ان کا اپنا پرباؤ ہے اس سے ان کا ارمی کیا جاتا اور جنرائق جنتا پارٹی پر اس کا پرباؤ اعشی پڑے گا دلویر امبرکاش چوٹالا جب آئیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کریں گے کیونکہ ان کے آنے کے بعد یہ چناو دوسرے رنگ میں بھی رنگ سکتا ہے اور اس کا نقصان جنرائق جنتا پارٹی کو اٹھانا پڑ سکتا ہے سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ چناوی سال ہے اور سب پارٹیوں کا ایک طرح سے سیمی فائنل ہے ہر پارٹی اپنی جی جان لڑا کے چناو لڑے گی ایکچول شتیتی سب کی پتہ لگ جائے کون کان کھڑا ہے میں کیول دینگڈا جی سے ایک پرارتنا کرتا ہوں بیچ میں نہ بولنا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں مان لی ہمارے نیتہ جیڑے کے اندر ہیں وہ کونگریس کے سمیں وپندر سنگھو ڈینڈ پارٹی نے سی بی آئی سے ملکہ ساجی سرچ کے اندر کر دیا اس میں کوئی سک نہیں پرنٹو بھارتی کونگریس نے جو کنڈیڈ اٹھا رہا ہے ان کے پتہ جی ساماجی بھائیسکار ہے ان کا اگر نہ پتا ہو تو مکیل دینگڈے کے بتانا چاہوں گا ان کا ساماجی بھائیسکار ہے وہ کسی چناؤں میں نہیں گوش سکتے اگر امت ہو تو تو اپنے پتا جی کو جیند اپ چناؤں میں گوشانے کی کوشش کر کے دیکھ دلویر جی دلویر جی میں نے دلویر جی دلویر جی میں نے سوال امپرکا شوٹالہ پر پوچھا اگر وہ چنانی میدان میں آ رہے ہیں اس کے بعد کیا رن لیتی آپ کی ہوگی اس کے بعد رن لیتی کیا ہوگی کیونکہ آپ وراؤت کی لڑائی پر تو یہ تمام جنگ لڑ رہے ہیں آپ کو اسی وراؤت کی لڑائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی ایک نئی پارٹی کھڑی کری اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اسی وراؤت کو آگے بڑھائیں گے لیکن اب اس وراؤت کا سب سے پرانا نام جب میدان میں ڈٹے گا تو آپ لوگ کہاں ہوں گے وہاں پر جی جی بلکل علی سر میں بتانا چاہوں گا آپ کو جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی اور کونگریس پارٹی اسی طرح ہمارے لئے انڈین نیشنل اکگل پارٹی ہے چودری اومپرکاسو ٹوڈالا ایک پارٹی کے راستری ادھیکس ہیں جس طرح میٹسا ہیں وہ راستری ادھیکس ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے راول غاندی جی ہیں وہ کونگریس کے راستری ادھیکowanے ٹھیک اسی طرح سے انڈین نیشنل اکگل کے راستری چودری اومپرکاسو ٹڈالا ہے ہم سب ہی کا مان سمان کرتے ہیں ہماری پارٹی سے بیش پپڑی ہی نہیں جنہ ایک تاؤ دیو لال کی نیتیوں پر چندنے والی پارٹی ہے میدان میں لوگوں نے ووٹ دینا ہے اور ہم ان کا سواگت کرتے ہیں چوچریوں پر کاسو ٹوڑا جی آئیں جس طرح سے ہم سواگت کرتے ہیں ہم اچھا جی آئیں راول گاندی جی آئیں تب ہی تو پتہ لگے گا ایسلی رنر کار کون ہے ایسلی پارٹی کونسی ہے سب کو پتہ لگے گا ہم چاہتے ہیں وہ مدان میں آئے اور کنوینسنگ کریں سب کے پاس جائیں یعنی آپ مانتے ہیں امپرکاس شوٹالہ جس طرح کوئی اثر آپ لوگوں پر نہیں پڑھنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ امپرکاس شوٹالہ کے آنے سے پرچار کرنے سے آپ لوگوں پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑھے گا سر میں تو بار بار آپ کو کر رہے ہوں امیچہ جی بھی آئیں راول گاندی جی بھی آئیں راج گمار سینڈی جی لگے ہوئے ہیں چودری امپرکاس شوٹالہ بھی آئے ہمیں اچھا لگے گا تاکہ پردیش کی زنطہ کو یہ پتہ لگے کونسی پارٹی کسی چٹی میں کون پارٹی کسی چھتر چاہیہ میں آنے والا چناؤں میں کہہ رہا نا یہ سیمی پائنل ہریانے کا سب کی اوقات پتہ لگ جائے گی ہر کسی کا پتہ لگ جائے گا یہ اگنی پر ایک سار پارٹی کے لیے ہمارے لیے بھی وہی بات ہے اوروں کے لیے بھی وہی بات ہے دیکھئے میں پوچھنا چاہتا ہوں دھنکر جی نے اتنا گرم جوشی سے اتنا چلم لاہٹ میں جواب تو دیا لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اومپرکاس ایجے پی کے حق میں پرچار تھوڑی کریں گے وہ تو آئین ایلڈی کے حق میں امید ریڈو کے حق میں پرچار کریں گے تو اس کے اندر ان کی ستیتی کیا ہے لیکن لیکن یہ لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ چاچا بھتیجہ کی جنگ میں ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور پارٹی جو ہے وہ آپس میں بٹ کے ختم ہو چکی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی ساڑھے چار سال میں پول گھل چکی ہے آپ یہ دیکھئے جس طرح سے بھارتیہ جنتہ پارٹی بی جے پی اور آئین ایلڈی اور سب دل ملے ہوئے تھے اب یہ سب لگ لگ ہو چکے ہیں ان کی پول کھل چکی ہے اب یہ سب لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ جب کٹھے ہوتے ہیں تو چپ چاپ جو ہے کانگریس کو ہرانے کا کام کرتے ہیں آج کی ڈیٹ میں ان کی کلائی کھل چکی آج ان کو سب کو یہ پتا چل گیا کہ کانگریس آنے والی ہے اور یہ جانے والے ہیں سترے شاستری جی آپ کا رکھ کروں گا شروعاتی جب وقت تھا یہ جیند اپچناو کا تاریخیں گھوشت ہوئی تھی آپ لوگ نے سب سے پہلے امیدوار کا نام کا اعلان کیا تب آپ لوگ کہیں نہ کہیں لیڈ لیتے ہوئے دکھ رہے تھے لیکن آج کی تاریخ میں آپ کو بھی شاید لگنے لگا ہے کہ اب یہ معاملہ ایک طرفہ نہیں بلکہ ترکوڑیے سا بنتا چلا جا رہا ہے اور اس ترکوڑیے مقابلے میں ہر پارٹی اپنا دمخم لگا رہی ہے میں پہنے بھی آپ کے چینل پر بھیس کرتے اس میں بتایا تھا نمبر ایک پر بھارٹی جنتہ پارٹی چناو دیت رہی ہے لیکن شاستری جی وہ وقت تھا جب چہرے نہیں تھے کلیر وہ سروے تھا جس وقت چہرے کلیر نہیں تھے یہ نہیں پتا تھا کون کس پارٹی سے امیدوار بننے والا ہے لیکن جب سے یہ امیدواروں کا نام سامنے آیا اور ہیوی ویٹ امیدوار سامنے آ گئے اور تمام چیزیں پھر بدلنے لگی لیکن آپ ایسے میں امپرکاس چوٹالہ بھی اگر آتے ہیں تو ایسے میں آپ مانتے کیا ہے جنناک جنتہ پارٹی کو نقصان ہوگا یا یہ بی جے پی اور کانگریس کے لیے خطرہ بنیں گے ایسا ہے کہ یہ تو ان دونوں کنبوں کا اپنی آپس کی لڑائی ہے اس میں کانگریس اور بی جے پی کہیں نہیں ہے ان کی لڑائی اپنی ورشت سکی ہے کہ وہ سوڑری دیویلال کے نام سے پارٹی کھڑی اپنے پڑپوٹری میں اس کو سمرسن کریں گے یا دادا کا افمان کر کے وہ بہت زیادہ بطوریں گے تو وہ چناؤ جیتنے کے لیے نہیں ہے وہ تو سکر جیتی کے لیے ہیں کہ آنے والے چناؤ میں ہم آئینل سے آگے بڑھے ہیں یا ہم کچھیں یہ تو چناؤ میں بہت شیری کا جگلہ ہے چناؤ جیتنے کا نہیں ہے یہ نفتی پنجی آپ شانسری جی اگر وہ آتے ہیں چناؤ پر پرچار کرتے ہیں اور جنرک جنطاپاتیوں کا اگر اس سے نقصان ہوتا ہے تو فائدہ تو کانگریس یا بی جے پی دونوں میں سے ایک کئی ہونا ہے دیکھو وہ تو ایک بوٹ شیرنگ ہے ان کے پاس اور ہمارا بوٹ شیرنگ الگ ہے وہ بوٹ شیرنگ ہمارے پاس ہے ان کا نہیں ہے میں آپ کو ایک بڑی پوزیٹیو اور راجمیسی تکپڑی کر رہا ہوں یہ اینلو اور جنرک جنرک بوٹ شیرنگ کی لڑائی ہے اس کا جیند چناو کے پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اور ان دونوں پریواروں کی سٹی راجمیسی سٹی پر ہوں گا ایک بات بوسری بات جب ہم کانگریس کے کیول دھنگرہ جی کو سن رہے تھے تو کیول دھنگرہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہ لوگ کے لوگ جنرک برشتہ چار میں جیل میں ہیں میں کہتا ہوں کہ برشتہ چار کا جنرک کانگریس ہے جس نے دیش کے آجادی سے لے کر آج تک محسا چاروں کے دلی اکوت و سمپپتی اور بھائی چارے کے آدھار کے اوپر اس دیش کے اندر بٹوارے کی بات کی ہے یعنی ہم کل کیا ہی چاہت دیکھیں کہ کل کے دن ہریانہ کے اندر اتنی بڑی تنچہ میں ایک ساف روزگار دینا اور ایک پاردر ستا کے ساتھ دینا اور نیاری ست بن سے دینا یہ اپنے آپ سے ایک بڑی چیز ہے یہ اس بات کو سیسے بھولا دیں اور جب ہم بھاجپا کے بات کرتے ہیں تو بھاجپا نے جس پرکار پر پوری ہریانہ کا تمال وکاس کیا ہے جیند اس وکاس سے اچھو تامنی ہے سائے ہم جیند کے ہم رین میں پھاٹک جیند کی بات کریں تو ایک ہم نے اندر پاس زاری پورا آدھو زار کے ساتھ کر دیا ہے تین اور بھی اس کے اوپر چل رہے ہیں جب ہم لائت کی بات کریں تو پچیپتر کلومیٹر ہم نے نئی بزنی لائنیں بچھا دی ہیں اور لگ ہم چھت سو تین کانسپارمر ہم نے نئے لگائے ہیں جب ہم نے کی سو چارو رکھ کے 45 کرنے کے لئے پچیپ کلومیٹر کیول جیند ویدان طبہ میں روڑے نہیں بڑھ دی ایک سو دیس کروڑ روپے کا بجت ہے تو دیر رنویر سنگھ ہنڈا انوستی کو دے کر اس کو نیا بھون دیا ہے علیوہ کو ہم نے پیسین کا درگا دیا وہاں نے کونیز کا بھون دیا ہے ہم نے ایڈی آر سنٹر کی نئی بیڈنگ دی ہم نے جیند کے اندر تین نئے پارک ہم نے دیئے ہیں سیوریلز کے لئے دیس کروڑ کی یوجنہ ہم نے دیئے جس پر کام کر رہا ہے دس کروڑ کے آگھار کے اوپر چیز جل یوجنہ ہماری چل رہی ہے ہلو جی جی بلکل آباز آ رہی ہے اور اسی پرکار یہ بھی روڑوں کی بات کرے تو ساڑھے پندرہ سو کروڑ روپے کی نیشنل ہائی وی جیند گوہانہ لگائیں جیند پانی پت لگائیں جیند زیوانی لگائیں ٹھیک ہے ان سب سے اوپر پندرہ سو سے اوپر کروڑ کا روپے کا بزر ترکار کا جس پر کام چل رہا ہے ٹھیک ہے جو عام چناب آئے گا تب تب یہ سب کام پورا ہو جائے گا اور اسی مددے پہ آپ لوگ چناب رہے ہیں کیول ڈھنگرہ جی یہ تمام کام سترود جی نے گنوائے ہیں اور یہ کام جیند کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کی ہیں سرکانیں دلویر جی میں آتا ہوں کیول ڈھنگرہ جی کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں کیول جی دلویر جی آوں گا میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ جھوٹ بولنے کی لسٹ ہے یہ جو سارے روڈ کے کام ریلوے کے کام اور جو یونیورسٹی بنانے کا گام یہ تو کانگریس کے ٹائم پہ ہوا ہے یہ تو جھوٹ بولنے کی بات کر رہے ہیں ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کونسی ڈیٹ کو کام شروع ہوا تھا ان کو اس کا نیو پتھر کا ڈیٹ اور ٹائم چیک کرنا چاہیے کب روڈ بننی شروع ہوئی انہوں نے آکے انہوں سارے پجیکٹوں کو بند کرنے کا کام کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اماؤنٹ دیا اماؤنٹ مجھے بتا دے کونسی دیا ایک بار بھی خطر صاحب جیند میں نہیں گئے اور جیند میں نہ کبھی کوئی بات کے لیے نہ کوئی ماؤنٹ جیند کو ملی ہے یہ سب جھوٹ کی باتیں ہیں جھوٹ بولنے سے کوئی کام نہیں ہوتے اور جیند کی جنتا بھی اس چیز کو جانتی ہے کہ انہوں نے کوئی پیسہ نہیں دیا جیند میں دوسری بات ایک سیکنڈ سن لیجیے نا سکتر بجی سن لیجیے دوسری بات آپ کو بتا دیتا ہوں جھوٹی بات کہا پروف تو کر رہا ہوں میں یہ آپ کہہ رہے ہو کہ رنبیر ہڈا کے نام سے یونیورسٹی ہے آپ کو یہ نہیں معلوم کہ دین بندو چھوٹو ران کے نام پر یونیورسٹی ہے جس کو یہ معلوم کہ یونیورسٹی کا نام کیا ہے وہ کیسے پیسے کی بات کر رہے ہیں جس کو یہی نہیں بتا یونیورسٹی کس نام سے پچاس کلیمیٹر بیڈر روڈی کے روڈ بنا کی نہیں بنا بیس کلوڑ سے نگر ایڈی ایڈی اینڈی اینٹرنل رود بنے کی نہیں بنے خود سے ہڑڈا کے نام سے یونیورسٹی ہے میں کہہ رہا ہوں وہ چھوٹو ران کے نام کا یونیورسٹی ہے آپ کبھی جیند نہیں گیا ہو کبھی شاید ایڈی ایڈ ایڈا چینٹر میں نیا باؤون بنا کی نہیں بنا ایڈی ایڈی ایڈ تین میخ Finding بنا کی نہیں بنے بنے کیونے asks جگم پ fiery جینور ہڈے کی ایڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جوٹ بول رہے ہیں نا اگر سچ بول رہے ہیں تو ان کو تو نام اور کام گلوانے میں چناب کا وقت اہم ہوتا ہے جو کام گلوانے ہیں ستورت جی کیا وہ جین میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے تو تواب چیزیں گلوائی ہیں اور کیول ڈنگرہ جی اوبجیکشن اٹھا رہے ہیں آپ کا رکھ کروں گا سر علی سر میں بات کو پہلے آپ کو ان باتوں کا جواب دینا چاہوں گا کیول ڈنگرہ کو جو موقع ملا دو بار بھارتی زندہ پارٹی کو لمبا سمیں ملیا جی میں آپ کو پتنا چاہوں گا بھارتی زندہ پارٹی نے کیول سات دن میں تھوڑا سا کام کیا ہے جس میں روڈ پسلے سات دن میں تھوڑا سا روڈ پہ کام کیا ہے بھارتی زندہ پارٹی نے سوا چیار سال میں کوئی کام نہیں کیا آپ کو سب کو یاد ہوگا اریچند میڈا جی ویدان سبا میں کیا بول لیتے مکہ منتری جی میں آپ کو ویدان سبا مروتا ہوں جنتا میرے زیند مجا کر ہوتی ہے میں کس مکم دیکھاؤں جا کے یہ ریکوڈیڈ چیزیں میں زھوٹ نہیں بول رہا جہاں تک میں چودری اوم پر کاسٹ چوٹاڑا کیا دوبارہ بتانا جاؤں میں بتانا چاہوں گا چودری اوم پر کاسٹ چوٹاڑا جی ہمارے آدھر نہیں ہیں پرنٹو ویپاکس کی پارٹی کے جو ہمارے ویپاکس کی پارٹی ہے اس کے راستری ادھر ہے جس طرح سے امید شاہ ہیں راہل گاندی جی ہیں راہل گاندی جی آئے امید شاہ جی آئے ماننی ہے چودری اوم پر کاسٹ چوٹاڑا جی آئے سب کی شیطیتی ایک جیسی ہے کوئی فرق نہیں ہے میں یاد رہا ہوں کونگریس کے میتر کو بھارتی جنتا پارٹی بھارتی جنتا پارٹی پندرہ سال راج کرنے کے بعد دلی میں آپ کو پتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کی کونگریس کی جیرو سیٹ ہے کوئی سیٹ نہیں ہے پندرہ سال راج کرنے کے بعد اور بھارتی جنتا پارٹی کی بتی سیٹ ہونے کے بعد کے اندر میں سرکار ہونے کے بعد تین سیٹوں پر سیمٹ گئی سب کو پتا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور باہی الیکشن جتنے بھی آج تک ہوئے ہیں چاہے یوپی میں ہوئے چاہے راجستان میں ہوئے چاہے مدہ پردیش ہوئے سب جنگیں بھارتی جنتا پارٹی کی آر ہوئی ہے کیوں بھارتی جنتا پارٹی ایک الگ سے ایجنڈے پر چلتے ہو کام نہیں کرنا چاہتی کونگریس کے جیند کے بارے میں بھپیندر سنگھ اڑڈا کے بارے میں کیا پا پتے کرنا ہوں جو ان کے کینڈیڈیٹ ہے دس سال کیبنیٹ میں منطری رہے ہیں ان کے پتا جی لگاتار اریانہ میں منطری رہے ہیں جیند کا کبھی کھال نہیں آئے ان کو اور جہاں تک بھپیندر سنگھ اڑڈا نے جب جاتے جاتے ہیں جمی نے ایک وائر کر کے آج روڈ پہ پیڑ لگ گئے ہیں روڈ تک سے جیند کو جیسے ہم آتے ہیں مٹی ڈلوا کے وہاں پیڑ ہو گئے ہوئے بھارتی جنتا پارٹی نے کونگریس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا یا کام کرے گی آپ یوہ کام کریں گے اور آپ یہ مان کے چلو جنہ ایک جنتا پارٹی یہاں سے ویجائی ہوگی اور آنے والا سمیں یوہ ہوں کا ہوگا جنہ ایک جنتا پارٹی کا ہوگا کونگریس سے لوگ چھک چکے ہیں ان چیئروں سے چھک چکے ہیں بھپیندر سنگھ اڑڈا نے کیا کام کیا روڈ تک سے جیسے جیسے ہم جیند کی طرف نکلتے تو پتا چلتا تھا تھا یہاں جیند کی شیمائی بھریندر سنگھ جی آپ کے پاس آنگا فائنل کمنٹ کے لیے کہ جس طرح سے کاموں کو لے کر یہاں پر دوسرے پر آروپ لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے کام گنوائے جا رہے ہیں اپنے کام بتایا جا رہے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو جس طرح سے چناب اب اور آگے بڑھے گا پرچار آگے اور بڑھے گا امپرکا شوٹالہ بھی آنے والے ہیں وہ پرچار آگے بڑھے گا یہ تمام چیزیں پیچھے ہیٹ کا پوری طرح سے اب جاتی اور برادری کے نام پر ووٹ ایک طرف کرنے کی پوری قوائے شروع ہو جائے گی نہیں وکاس دیکھو وکاس پہلے بھی ہوا ہے ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا ٹھیک ہے وکاس میں تھوڑا کم بڑھتی ہو سکتی ہے لیکن سمانتہ ستار نور دل ہی جو ہے اپچنا ہو جیتا ہے لوگوں کو یہ پیکشہ رہتی ہے کہ جس کی سرکار ہے اس کے رہتے ہی اس کے کاریکال میں ہی وکاس ہوگا مان لیجئے اگر اس میں کانگرس امیدوار جیتا ہے تو وہ ساتھ اٹھ مہینے جو کشیش کاریکال بچا ہے وہ کیسے بھی کاس کرا پائے گا ٹھیک ہے تو ایک سمانتہ دھارنا مانی جاتے ہیں کہ ستار دل ہی اپنا جیتا ہے یہ ہودہ شاسن کال میں بھی ہوا ہے چوٹالہ صاحب کے بھی ہوا ہے اور یہ بی جے پی کی شاسن کال میں بھی اپنے گوپ کیا ستی رہتی ہے مقابلہ کھڑا ہے تینوں دولوں میں تکونا مقابلہ ہے اس لئے بی جے پی کا پورا سنگٹرنو سرکار وہاں پڑی ہے اور کانگرس کے سب ہی دیتا ہے ہائی کمان کا آدیش ہے اس لئے کانگرس کے سب ہی گھٹوں کے دیتا وہاں پہنچ رہے ہیں اور اپنی گھٹوازی اپنی گھٹوازی کو چھوڑ کر یہ ایکتہ کا پرکٹی کٹ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور میلوک بتانا چاہتا ہوں کہ اس اپچناؤ سے مکہ منتری جی نے ایک بات اٹھائی تھی مکہ منتری جی نے یہ کہا تھا کہ اس اپچناؤ سے ایک سیٹ کے انتر سے کوئی سرکار کی سطح تھا پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن اس کا سندیش دوگ تک جائے گا اس کا اثر آنے والے لوگ سبہ چناؤ اور ویدان سبہ پر چناؤ پر پڑے گا اس لئے بی جے پی کو یہاں سے جتانا جروری ہے اس لئے دنے دولوں پر بھی اس کا پرپاو پڑے گا اگر کانگریس جیتی ہے تو اس کے لئے کانگریس کے لئے بھوشے کے لئے روڈ بیپ تیار ہوگا اوستر بھارت میں ایک سکراتمک سندیش جائے گا کانگریس کے مداتا کانگریس کو مداتا چاہتے ہیں اس لئے سبھی دل پورا جور لگا رہے ہیں جاتپات پوری طرح سے ہاوی ہے پورا جاتپات کا چناؤ ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ویرن سونی جی آپ کا بہت شکریہ دلویر آپ کا بہت شکریہ کیولڈنگ رہ جی آپ کا بہت شکریہ ستر شاستری جی آپ کا بہت شکریہ اس چرچہ کو سارتک بنانے کے لئے تو جیند کے اس چناؤ میں جیند کے اس رن میں ابھی اور رنگ دیکھنے کو ملیں گے جیسے چناؤ پرچار آگے بڑے گا الگ الگ مددے اور الگ الگ ناروں کے ساتھ تمام نیتہ آپ لوگوں کے بیچ ہوں گے اور جیند کے اس رنگ میں کئی طرح کی ابھی سیاسی اٹھا پٹک دیکھنے کو بھی لے گی فیلال رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے